اشتركوا في القناة ہمارا دین ارباب اقتدار سے کیا چاہتا ہے ان لوگوں نے اس نشست کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس سے یہ گوان ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار اس کے منتظر ہیں کہ دین ان کو بتائے کہ ان سے کیا چاہتا ہے تو اس کی خواہش پوری کر دیں گے مجھے یہ گوان تو نہیں ہے لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں یہ کوشش کروں گا کہ دین کے مطالبات مخصد طریقے پر آپ کے سامنے بیان کر دیں ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی الجن دور ہو جائے کوئی خاص پہلو نمائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی دل میں صحیح بات کے سمجھنے کی استعداد پیدا کر دیں ارباب اقتدار کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں بڑی وسط آ جاتی ہے وہ لوگ جو مملکت کا نظم و نصد چلا رہے ہیں کسی چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر بھی کوئی ایسی خدمت انجام دے رہے ہیں جس میں ان کے پاس کسی درجے کا اختیار یا کسی درجے کا اقتدار ہے اور وہ لوگ بھی کہ جو اس پورے ملک کی پالیسی بناتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کانون سازی کرتے ہیں یا حکومت کا نظم و نصد اوپر کی سطح پر چلاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے میں اپنی گفتو کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا اس کے ایک حصے کا تعلق تو دین کے عمومی مطالبے سے ہے یعنی خواہ کوئی آدمی بہت نچلی سطح پر کوئی خدمات انجام دے رہا ہے یا بہت اوپر کی سطح پر کوئی خدمات انجام دے رہا ہے اس سے دین یقصہ طور پر جو کچھ چاہتا ہے پہلے میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد چند گزارشات اس باب میں بھی پیش کروں گا جس کا تعلق اس پورے ملک کے نظم و نصد کو چلانے سے جہاں تک عمومی مطالبے کا تعلق ہے وہ قرآن مجید نے خود سورہ نصہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے سورہ نصہ میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کن اصولوں پر چلنا چاہیے اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اس اجتماعی نظم کا بنیادی اصول کیا ہے یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اس میں اصل اتھورٹی کس کو حاصل ہے یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہیں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ذمہ داری ہے جو لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں ان کے پاس کسی نہ کسی درجے کا کوئی اختیار اقتدار موجود ہے اور وہ اس کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی ہے اور وہ نصیحت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ لوگوں تم کو اللہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ان کے حق داروں کے سپرد کیا کرو یہ وہی چیز ہے جس کو آپ دور جدید کی اسطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات کو میرٹ پر انجام پانا چاہیے یعنی یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس کے پاس بھی کوئی چیز ہے وہ اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے بلکہ ایک امانت ہے یہ امانت کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تفعیض ہوتی ہے کبھی انسانوں کی کسی ذمہ داری کی صورت میں اس کے پاس آتی ہے کبھی لوگ اس کو ایک ذمہ داری کا منصب دے کر بعض معاملات کا نگران بنا دیتے ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں بھی اس کے تصرف میں آتی ہیں جن میں وہ فیصلہ کرتا ہے جن میں وہ حکم دیتا ہے جہاں کوئی چیز دوسروں کو پہنچنی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کی اسطلاح میں امانت ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اب اس ذمہ داری کو پورا کرنا اس ذمہ داری کے تمام معاملات کی حفاظت کرنا اور اس میں نہائیت اعتدال کے ساتھ یہ دیکھنا کہ یہ ذمہ داری مجھے کس کے سپورت کرنی ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک بنیادی ذمہ داری بنا کر بیان کر دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی اس نوعیت کی ذمہ داری ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا حقیقی حق دار کون ہے اگر آپ غور کریں تو اس دنیا کے اندر ہم جتنے معاملات بھی اجتماعی زندگی سے متعلق کرتے ہیں جہاں اختیار اور اقتدار کے معاملات زیر بیس آتے ہیں وہاں اصلی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا اصل حق دار کون ہے کسی ذمہ داری کے منصب پر کسی کو فائز کرنا ہے کسی شخص کو کوئی کام دینا ہے کسی کو کسی معاملے کی نگرانی سوپنی ہے جب بھی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے میں اگر اہلیت اور عدم اہلیت کا صحیح لحاظ نہیں رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مطابق یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ نئیمہ یائزکم بھی اس سے اچھی کوئی نصیت عرباب اقتدار کے لیے نہیں ہو سکتی تھی اس آیت کا بطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں کر دی ہے کہ جب بھی تم کو کوئی امانت سپورٹ کی گئی ہے تو یہ دیکھو کہ وہ تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے تم اس کے امین بنایا گئے ہو تو تمہاری کیا ذمہ داریاں اس کے بارے میں ہیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے خواہ یہ کوئی مالی ذمہ داری ہے خواہ یہ اختیار کی ذمہ داری ہے خواہ یہ کسی قارون سازی کا باملہ ہے کوئی بھی چیز تم کرنے کے لیے جا رہے ہو جہاں دوسروں کا کوئی حق تم پر آئد ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھو کہ اس کا حقیقی حق دار کون ہے اور اس کو یہ امانت ادا کر دو اگر تم یہ امانت ناحق ادا کرتے ہو ناحق طریقے سے ادا کرتے ہو ان لوگوں کو ادا کرتے ہو جو اس کے حقیقی حق دار نہیں ہے تو تم اللہ کی اس نصیت کی خلاف ورزی کرتے ہو اور مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو نقصان پہنچاتے ہو اس کے بعد پھر تم اپنے معاملات میں بھی اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے دنیا میں اس اصول کو ایک عالمی اصول کی حیثیت حاصل ہے یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے جو صرف اسلام نے لوگوں کو کہی ہے بلکہ انسان کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے انسان کا تجربہ اس بات کی شہدت دیتا ہے دنیا میں جتنے بھی اب تک اجتماعی اداریں وجود میں آئے ہیں ان سب کے بارے میں اس اصول کو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے کہ امانت اس کے حق دار کے پاس پہنچنی چاہیے اگر امانت کو امانت نہیں سمجھا گیا اپنا ذاتی استحقاق سمجھ لیا گیا ہے تو اگلی بات کا سوالی پیدا نہیں ہوگا اس لیے کہ جب آپ نے اجتماعی ذمہ داریوں کو اجتماعی معاملات کو لوگوں کے مال کو لوگوں کے خزانے کو اپنا مال سمجھ لیا ہے اور لوگوں کے مفادات کی نگرانی کو اپنے مفادات تصور کر لیا ہے تو پھر تو امانت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوگا تو سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو امانت سمجھو اور جب تم اس کو امانت سمجھو گے تو تمہارا اس کے بارے میں تصور بالکل تبیل ہو جائے گا یہ ایک بڑا ہی جامع اور بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے اور دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس کو کس خوبی کے ساتھ استعمال کیا کہ سب سے پہلے تو آدمی کو یہ توجہ دلا دی ہے کہ استماعی نظم میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوتا ہے وہ جس نوعیت کا بھی ہو وہ تمہارا نہیں ہوتا بلکہ تم اس کے امین بنائے گئے ہوتے ہو اور ایک امانتدار جس طریقے سے اپنی امانت کے بارے میں متنبع اور نگران رہتا ہے یہی ضرورت ہوتی ہے کہ تم بھی متنبع اور نگران رہو اور میں نے جیسے کہ ارس کیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی نئی بات ہے صرف تابعی ایسی اختیار کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی اختیار کر سکتے تھے یعنی اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا گیا ہے کہ جو آدمی کو پوری طرح اس کی حقیقت سے واقع کر دیتا ہے کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس اور اس امانت کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کے حق دار پہنچنا چاہیے یعنی یہ دیکھو کہ اس امانت کا حقیقی حق دار کون ہے وہ کوئی غریب ہے کوئی وزی ہے کوئی شریف ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بھی ہے اصل میں اس کے بارے میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ اس امانت کا حق دار ہے یا نہیں ہے اگر وہ اس کا حق دار ہے اور تمہارے پاس اس کی نگرانی ہے تو تم کو بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی زور کے بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی سفارش کے اس امانت کو اس حق دار تک پہنچا یعنی آپ جس کو یہ کہتے ہیں کہ آخری درجہ میں میرٹ کا لحاظ رکھا جائے اس کو قرآن مجید نے اپنے زمانے کی زبان کے لحاظ سے ان الفاظ میں ادا کر دی ہے کہ ان تبدل اماناتِ الٰہ لحاظ اس کے بعد جو دوسری بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَعِذَا حَكَمْ تُمْ بَيْنَ النَّاسِ ظاہر ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری دینی ہے آپ نے کوئی حق ادا کرنا ہے آپ نے کسی کو کسی بنصف پر فائز کرنا ہے آپ نے کسی شخص کی ترقی کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے کسی کو اٹھانا ہے اور کسی کو گرانا ہے آپ کے پاس کوئی قومی امانت ہے اور اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے آپ کے پاس کوئی قوم کا سرمایہ ہے اور آپ نے اس کے حق داروں تک اسے پہنچانا ہے اس میں تو یہ ہدایت فرمائی کہ ہر حال میں میرٹ کا لحاظ کرو اور کسی حال میں اس قانون کو مت توڑو اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں یعنی جہاں بھی اختیار اور اقتدار ہوگا اگر آپ غور کریں تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے آپ اگر اس بات سے واقف ہیں تو جانتے ہوں گے کہ جب کبھی سٹیٹ کو قانون کی اسطلاح میں بیان کیا جاتا ہے یا پلٹیکل سائنس کی اسطلاح میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور پھر اس کے حق داروں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں یعنی بنیادی طور پر ساری کی ساری سٹیٹ یہی ہوتی ہے آپ کے پاس اس کے نتیجے میں روپیہ بھی آتا ہے مناسب بھی آتے ہیں ذمہ داریاں بھی آتی ہیں ان ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس کو تو امانت قرار دے کر یہ تلقین کر دی کہ اس کو ہر حال میں اس کے حق داروں سپرد کرو اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں انسانوں کے درمیان ان فیصلوں میں کس چیز کا لحاظ رکھا جائے فرمایا وائزہ حکمتن بین الناس جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو اللہ کی نصیت یہ ہے کہ ان تحکمو بالعدل جو فیصلہ بھی کرو آخری درجے کے انصاف کے ساتھ کرو تو یوں سمجھ لیجئے کہ میرٹ کا لحاظ اور ہر حال میں اس کی پابندی ہر طرح کی ترقیبات سے بالتر ہو کر اس کی پابندی نظم اجتماعی کو امانت سمجھ کر اس کی نگرانی کا دائیہ اور پھر اس امانت کو حقدار تک پہنچانے کے معاملے میں پوری طرح حساس رہنا یہ پہلی بات ہے اور جہاں فیصلہ کرنا پڑ جائے وہاں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ دوسری بات ہے تمام دنیا کی تاریخ کا پتالہ کر لیں اور دنیا میں جو کچھ بھی نظم اجتماعی کے بارے میں کہا گیا اس کو دیکھ لیں اس کی بنیاد ہی نہیں دونوں چیزوں پر قائم یعنی یہ قرآن مجید نے اپنے سادہ الفاظ میں بیان کر دی کہ اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے کوئی اختیار ہے تم کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تمہیں لوگوں نے اپنے معاملات کا نگران بنایا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے سپرد کیا گیا ہے وہ سب کچھ امانت اور اس امانت کے بارے میں خدا کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کے حقدار تک پہنچنا چاہیے اور جہاں فیصلہ کرنے کا موقع ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ وہ بنیادی قدر ہے جس پر اصل میں پورا کا پورا معاشرہ قائم ہے جس سوسائیٹی میں اس بنیادی قدر کو پعمال کر دیا جائے وہ معاشرہ پھر معاشرے کی حصیت سے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور اگر کچھ دیر تک اس کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے تو وہ ایک متفل جہر بن جاتا ہے جس سے سڑان توڑ سکتی ہے سوسائیٹی کے لیے کسی خوشبو کا اعتمام نہیں کیا جا سکتا تو عدلی ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے عدلی ہے جس کے اوپر یہ آسمان و زمین قائم ہے جب تک دنیا میں انصاف حاصل ہوتا رہتا ہے اس وقت تک انسانوں کے پاس ان کی انسانیت کا شرف بھی باقی رہتا ہے اور وہ آگے کے لیے اپنے لیے راستے بھی ہمبار کر سکتے ہیں اور اگر دنیوی ترقی اور اخلاقی ترقی کو آپ کسی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی شاید اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے وہ اپنے فیصلوں میں آخری درجے کی انصاف کو ملہوز رکھیں قرآن مجید نے پھر اس انصاف کو اس عدل کو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کو اتنا بڑا بسلہ بنا دیا ہے کہ اس کو ایمان کا ایک بنیادی تقاضہ قرار دے دیا ہے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں دو مقامات پر اس کو انفرادی زندگی کے بارے میں بھی بیان کیا ہے اور پھر باہمی معاملات کے بارے میں بھی بیان کیا ہے انفرادی زندگی کے بارے میں جہاں بیان کیا ہے وہاں الفاظ یہ ہے کہ لوگوں اس بات کا خیال رکھو کہ تم کو دنیا کے اندر انصاف اور سچائی کا اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے نگراند بن کر رہنا ہے یعنی یہ انصاف اور سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی شہادت جب تم دیتے ہو اور جب اس کے مطابق فیصلے کرتے ہو تو یہ گویا خدا کی شہادت ہے جو تمہارے ذریعے سے انجام پاتی ہے اور یہ شہادت تمہیں کس طرح دینی ہے ارشاد فرمایا کہ خواہ تمہیں اپنے ذاتی مفادات کے خلاف دینی پڑے خواہ تمہیں اپنے عائزہ اقربہ کے خلاف دینی پڑے خواہ تمہیں اپنے خاندان والوں کے مفادات کو پامال کرنا پڑے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو اور اس میں کسی غریب اور امیر کے درمیان کوئی تفریق نہ کرو اور دوسری جگہ پر جہاں باہمی معاملات کے بارے میں یہاں قوموں کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑ جاتے ہیں مختلف گروہوں کے ساتھ معاملات کرنے پڑ جاتے ہیں وہاں فرمایا ہے وہاں یہی الفاظ دورائے ہیں اور پھر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کو یہ گواہی دینی ہے اس میں کسی قوم کی دشمنی کسی گروہ کی دشمنی کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو ہر حال میں انصاف کرو اس وجہ سے کہ انصاف ہی ہے کہ جو تقوی کے زیادہ قریب ہے یعنی ایک انسان اگر خدا سے ڈرنے والا ہے اور وہ ہی سمجھتا ہے کہ مجھے ایک دن قیامت میں جواب دے ہونا ہے تو پھر اس کے لئے صحیح لاعامل یہی ہے کہ وہ انصاف سے کام دے تو یہ دو باتیں ہیں جو عمومی حیثیت سے ارشاد فرمائی ہیں یعنی عام لحاظ سے خواہ آدمی کے پاس چھوٹا اقتدار ہے یا بڑا اقتدار ہے کسی محدود دائرے کا اختیار ہے یا وسیطر دائرے کا اختیار ہے جب بھی کوئی اجتماعی ذمہ داری اس کے پاس آ جاتی ہے اور یہ اجتماعی ذمہ داری اسلامی نکتہ نظر سے سب سے پہلے خاندان سے شروع ہوتی یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو تصور دیا گیا ہمیں وہ یہ ہے کہ جب ایک عورت اور مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی کی حصیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو یہ در حقیقت محض کسی آزادانہ جنسی تعلق کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ادارے کو وجود میں لانے کا فیصلہ ہے اور وہ ادارہ خاندان کا ادارہ ہے اس ادارے کے اندر بلکل اسی طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں نظم کی نسک کی اور اعتماد کی اور باہمی روابط کی اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی جو کسی بڑے سے بڑے ادارے میں ہوتی ہیں تو اس کا تعلق اصل میں وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس خاندان کے ادارے کے اندر بھی آپ کو انہی چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کے بعد جب اس کی بنیاد پر ریاست کے ادارے وجود میں آتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو منظم کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اسی چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ دو باتیں ہر جگہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے ہر مقام پر منہوز رہیں تو ان دو باتوں کے اوپر در حقیقت دنیا کا سارا نظام قائم گواہی بھی موجود ہے تمام الہامی صحیف کی گواہی موجود ہے انسان کا عمومی تجربہ بھی یہی بتاتا ہے اور دنیا کے اندر اگرچہ اخلاقیات کے بارے میں بڑی فلسفیانہ بیسے ہوتی نہیں لیکن کوئی شخص بھی بقائم یہ ہوش و حواس اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ہر معاملہ جو ہے اس کو امانت سمجھ کر ادا کیا جائے اور امانت ان کے حق داروں تک پہنچے اور جہاں فیصلہ کیا جائے وہاں انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اس عمومی نصیت کے بعد قرآن مجید ان لوگوں کو جو اقتدار کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں جو اقتدار کے منصب پر فائز ہونے کے بعد قوموں اور منکوں کے لیے پالیسی بناتے ہیں جن کے پاس مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کے آخری درجے میں ہوتا ہے ان کو بھی بعض ذمہ داریوں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے اب یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ مسلمانوں کے معاشرے سے متعلق ہیں یعنی جہاں تک عدل کا تعلق ہے انصاف کا تعلق ہے امانت کو امانت سمجھنے کا تعلق ہے اس کو حق داروں کے پاس پہنچانے کا تعلق ہے یہ تو پوری سوسائٹی سے متعلق ہے یعنی جہاں بھی اجتماعی نظم ہوگا جہاں بھی انسانوں کے درمیان کوئی روابط پیدا ہوں گے جہاں بھی اقتدار اور اقتدار آئے گا وہاں پر یہ چیز لازمی طور پر آ جائے گی لیکن اب جو میں ذمہ داریاں بیان کرنے والا ہوں اس کا تعلق مسلمانوں کے معاشرے سے مسلمانوں کے معاشرے سے ایک حیثیت یہ ہے کہ کسی جنگل میں اکا دکا کوئی دو چار لوگ ہیں مسلمان ہو گئے ہیں یا پھر یہ کہ کسی معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہاں کوئی اختیار یا اقتدار نہیں ہے کسی معاشرے میں ان کی حیثیت ایک اقلیت کی حیثیت ہے اور وہاں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ زیر بیس نہیں ہے ان مقامات پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن جس جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہو نظم و نسک ان کے ہاتھ میں ہو وہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت سے حکومت کر رہے ہوں ان کے پاس اقتدار کی باغ دور ہو وہاں ان کے بارے میں قرآن مجید میں ایک خصوصی ہدایت سورہ حج میں ارشاد پر بائی ہے جس طرح یہ ہدایت جس کا میں نے ذکر کیا یہ سورہ نساء میں ہے اور پھر نساء اور معایدہ میں اس کے زمن میں بعض ہدایات دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے معاشرے میں انصاف اور عدل کی کیا اہمیت ہے امانت کی کیا اہمیت ہے اور امانت کے حقداروں کو ادا کرنے کیا اہمیت ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہی خدا کی نصیت ہے اور پھر اس کے بعد پوری طرح مطلب دے کر دیا ہے آیت کے آخر میں کہ اللہ کانا سمیم بصیرہ کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کسی آئین میں لکھا ہوا ہے اور توڑ دو گے اور کسی قانون میں لکھا ہوا ہے تو خلاف ورزی کر لوگے اور کسی جج کو دھوکہ دے دو گے اور کسی پولیس والے سے آنکھ بچا لوگے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے جو سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اس وجہ سے تمہارے احوال سے واقف ہے خلوت اور جلوت سے واقف ہے تم اٹھتے بیٹھتے جو کچھ کروگے اس سے واقف ہے اس سے کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے اپنے دل کے خیالات بھی نہیں چھپا سکتے اپنی کسی سازش کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے وہ دیکھتا اور سنتا ہے تو متنبع رہو کہ امانت اس کے حق دار تک پہنچنی چاہیے اور سوسائیٹی کو انصاف پر فیصلے کرنے چاہیے تو وہاں تو اس کو ایک عمومی ہدایت کے طور پر بیان کر دیا اب مسلمانوں کے معاشرے کو جس کے پاس اقتدار ہے اختیار ہے اس کو مخاطب کیا ہے اور اس میں سب سے پہلے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس مسلمانوں کے کسی خطے میں اقتدار آجاتا ہے آیت شروع یہی سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار بخش دے یعنی وہ مسلمان ہیں ایمان رکھتے ہیں خدا کو بانتے ہیں خدا کے رسول کو بانتے ہیں قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دن قیامت میں جواب دے ہونا ہے اگر وہ واقعی صاحب ایمان ہیں اور ان کو زمین کے کسی حصے میں اللہ تعالی نے اقتدار دے دیا ہے زمین کی باغڑور ان کے سپرد کر دی ہے تو ان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں دین ان سے کیا چاہتا ہے وہ اس آیت میں بیان کی اور یہ تین باتیں ہیں بنیادی طور پر جن کو بیان کیا گیا ہے پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام در حقیقت کس چیز کا نام ہے دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ چیز کے بندے کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ بلکل ٹھیک استوار ہو جائے یعنی وہ اپنے آپ کو پہچان لیں اس حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ میں ایک خداوند کا بندہ ہوں اس نے مجھے تخلیق کیا ہے اور مجھے بہرحال اس کے سامنے جواب جو ہونا ہے اور دوسرے یہ کہ بندوں کے جو حقوق اس پر آئد ہوتے ہیں اجتماعی اور معاشرتی لحاظ سے ان کو بلکل ٹھیک ٹھیک ادا کرنا شروع کر دیں اسلام کے پورے نظم میں پہلی چیز کی علامت کیا ہے نماز یعنی جب خدا اور بندے کا تعلق بلکل درست استوار ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور ہوتا ہے خدا کے سامنے سجداریز ہونے سے اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے سے اس کے سامنے دعا و مناجات کرنے سے اور اس کو یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں ہے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کو یاد رہنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے انسان کو اس بات کا استہزار رہے یہ چیز اس کے نگاہ میں نمائع رہے کہ میرا ایک خداوند ہے وہ سمیع و بصیر ہے مجھ کو دیکھ رہا ہے اب اس یاد دہانی کو قائم رکھنے کے اس لئے کہ انسان بہت جلد چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا احتمام کرو نماز کا یہ احتمام انفرادی زندگی میں بھی خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لئے یعنی جب کبھی سورج تلو ہونے کے قریب ہوتا ہے سورج ڈھلتا ہے ذرا تھوڑا سا مرال این پر پہنچتا ہے پھر غروب کے مقام تک آ جاتا ہے پھر رات سونے قریب پہنچ جاتے ہیں ان تمام مقامات پر گویا انسان کو روک دیا گیا ہے کہ چند لمحوں کے لئے رک جاؤ اور رک کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس بات کا اقرار کر لو کہ تم بندے ہو زمین پر متقبر بن کر تم کو نہیں رہنا ہے اسی وجہ سے جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا کہ آکمی صلات علی ذکری نماز کا احتمام میری یاد کو قائم رکھنے کے لئے کرو لیکن یہی نماز ایک انفرادی عبادت سے آگے بڑھ کر پھر ایک اجتماعی زندگی کی روح بنتی ہے اس کا یہاں ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز کا احتمام پوری سوسائٹی کے اندر جاری کر دیتے ہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اجتماعی احتمام کی ذمہ داری کسی مولوی پر کسی عالم پر کسی مذہبی رہنما پر نہیں ڈالی بلکہ معاشرے کو پر ڈالی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قدیم زمانے میں تو جو مذاہب رہے ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو مذہبی عبادتگائیں ہیں یہ عام طور پر مذہبی پیشوائیوں کے احتمام میں ہوتی تھی کاہنوں کے احتمام میں ہوتی تھی ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی یہ روایت رہی کہ جو مذہبی پیشوائیت کا ایک پورا ادارہ ہے یا تھیوکریسی ہے وہی اصل میں اس سارے نظام کو چلاتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اس سارے مساجد کے احتمام کو مسجد جو ہے وہ عبادتگاہ ہے اس کو سٹیٹ سے مطلق کر دیا گیا اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے جب تک اس کا احتمام رکھا ان کے ہاں کبھی فرقبندی پیدا نہیں ہو سکی ایک بہت بڑا انسٹوٹ اور ایک بہت بڑا انسٹوشن جو درحقی نکت اس بنیاد پر قائم کیا گیا تھا کہ خدا اور بندے کے تعلق اور اس کی یاد دہانی کوئی معاشرے کا مسئلہ بنا دیا جائے وہ جب آپ مذہبی پیشواؤں کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ان کی ریاست بنتا ہے اور جب ان کی ریاست بنتا ہے تو پھر فرقبندیوں کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں اور مسلمان پھر فرقوں میں بٹھتے چلے جاتے ہیں ان کو پھر ایک جگہ مشتمع کرنا ایک دین پر قائم رکھنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے تو پہلی بات جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی سطح پر کریں اس میں معاشرہ بھی ظاہر ہے کہ اپنا کردار ادا کرے گا لیکن اس کی ذمہ داری آخری درجہ میں انہی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ یہ مساجد جو اللہ کی عبادت گائیں ہیں یہ فرقبندیوں کے مرکز نہ بن جائیں یہ مذہبی پیشوائیت کے مہور نہ بن جائیں اور ان کے ذریعے سے مسلمان امت کو مختلف فرقوں میں بانٹنے کا کام کہیں جاری نہ کر دیا جائے یہ ذمہ داری تھی اور یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حکومت میں خلافت راشدہ میں اور خلافت راشدہ کے بعد بھی کموں بے شیئے ایک سو سال تک اس بات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا عالم اسلام میں کہ کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی مسجد بنائے گا اور کوئی مولوی صاحب اس میں کھڑے ہو جائیں گے بلکہ یہ سر تصر عرباب اقتدار اور ریاست سے متعلق ایک نظم تھا دوسری چیز جو اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے حکمران جس سطح پر بھی وہوں گے یعنی اگر مرکز ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ مملکت کا سربراہ ہے اور اگر ایک چھوٹا یونٹ ہے تو اس میں بھی کوئی ذمہ دار ہوگا وہی ہر حال میں جمعہ کے احتمام کے لیے جائے گا اسی کا کام ہے کہ وہ جمعہ کا خطبہ دے اور اسی کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائے جمعہ کی نماز اصل میں عرباب اقتدار کو ایوان اقتدار سے مسجد تک پہنچانے کا ایک عمل تھا ہمارے ہاں صورتحل بلکل اُلٹ ہو گئی ہم پچھلے پچاس ساٹھ سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو عرباب ایوان اقتدار میں پہنچا دے اسلام کا نقطہ نظر اس کے بلکل برخت دوسرا تھا کہ عرباب اقتدار کو خود مسجد سے وابستہ کر دیا جائے اور یہ ایک سات دن کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ ایک ایسا اجتماع ہو جائے جس میں وہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اس طریقے سے جو کچھ ان کو سوسائیٹی سے کہنا ہے وہ بھی اس موقع پر کہلیں اور سوسائیٹی بھی ان کے ساتھ پوری طرح مل کر اپنے پروردگار کے سامنے دعا و مناجات بھی کریں تاکہ ان کو خدا یاد رہے وہ اس مسجد سے وابستہ رہے اور اس طریقے سے اپنے پروردگار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور معاشرے کے ساتھ بھی ان کا رب کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائیں تو یہ سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یا نماز کے بارے میں قائم کی تھی اس کے سارے ہی اجزاء کموں بیش ختم ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے میں اب اس کا احتمام اصلاً بالکل باطل ہو چکا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اگر اس موقع کے اوپر جو ہمارے علماء نہیں ہے تو شاید سب چیزہ اس کے خلاف وہی اعتجاج کرنے والے ہوں گے جبکہ اصل اسلامی قانون یہ ہے تو پہلی بات جو اس آیت میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس اقتدار کی طاقت کے ساتھ نماز کا احتمام کریں تاکہ خدا اور بندے کے باہمی تعلق کے بارے میں معاشرہ بالکل ایک سطح پر آ جائے خدا کی یاد نظم اجتماعی کے اندر پوری طرح سرائط کر جائے اور معاشرے کے درمیان جو رب پیدا ہو اس رب کا بنیادی اصول اللہ تعالی کی یاد اور ست دعا و مناجات کے ساتھ مابستہ ہو جائے دوسری بات جو اس میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسیشن کی بجائے سوسائیٹی میں زکاة کا نظم قائم کرتے ہیں چھٹی ساتھویں سنی تک صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے جو جلیل القدر اہر علم تھے وہ کسی اسلامی ریاست کا نقشہ کھینچتے تھے تو کہتے تھے کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں زکاة پر نظم قائم کیا جاتا ہے اور غیر اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں ٹیکسیشن پر نظم قائم کیا جاتا ہے آپ کو علم میں ہے یہ بات کہ دنیا کے اندر یہ ایک بڑا علمی مسئلہ رہا ہے کہ جب میں مال کماتا ہوں اور میں محنت کرتا ہوں اور میں اس کے نتیجے میں اپنے پاس کچھ رکھنا چاہتا ہوں تو معاشرے کا کیا حق ہے جو مجھ پر آئید ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ حق ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے انفرادی فیصلے کے لحاظ سے اس حق کو ادا کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرص کرنا چاہیے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے میں اس میں جتنا چاہوں گا اپنے پروردگار کی راہ میں خرص کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن اجتماعی نظم جب اپنا حق وصول کرنے کے لیے کہ وہ معاشرے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے میرے پاس آتا ہے میرے مال میں سے مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ حق اس کو حاصل ہے دوسری بات یہ کہ اس حق کو وہ کہاں تک میرے اوپر آئیت کر سکتا یہ ایک بڑی پرانی کش بکش ہے اگر ٹیکسیشن کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک زمانے سے یہ جاری چلی آ رہی ہے یہاں تک کہ امریکہ میں مشہور تحریک چلی جس میں یہ نعرہ لگایا گیا کہ نو ٹیکسیشن ویڈاوٹ ریپسنٹیشن اور پھر کئی مسئلے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حکومت کے پاس جبر کا ہتھیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کے لیے یہ فیصلہ خود کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر یہ فیصلہ کرنے کا کام نہ اس کی پارلیمنٹ کو ہے نہ اس کے عرباب اقتدار کو ہے یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے اور اسی فیصلے پر اب معاشرے اور نظم اجتماعی کے باہمی تعلقات کو قائم ہونا ہے تو دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے آپ سوالات کریں گے تو میں عرض کر دوں گا اس کی اپنی کچھ بہت سی حکمتیں ہیں جس سے اس وقت ہمارے ہاں لوگ برموم واقف نہیں ہے تیسری بات یہ کہی ہے کہ معاشرے کے اندر عرباب اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں جہاں مادی چیزوں کے بارے میں حساس رہیں کہ کہیں سوسائیٹی کے لیے وہ چیز خرابی کا باعث نہ بن جائے ان دنوں ماحولیات کا دن بنایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر لوگوں کو حساس بنایا جا رہا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہیں گندگی نہ ہو کہیں غلازت نہ ہو کہیں لوگوں کے لیے کوئی نائس پولیوشن کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے بلکل اسی طریقے سے قرآن نے پورے معاشرے کو اور اجتماعی نظم کو اور عرباب اقتدار کو حساس بنایا ہے اور متنبع کیا ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے معاشرہ کہاں کھڑا ہے اخلاقیات کے ایک پہلو تو وہ ہیں کہ جو مختلف مذاہب میں آتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں قرآن نے اس کے لیے یہ نہایت خوبصورت الفاظ استعمال کی ہیں معروف اور منکر یعنی وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت کی شہادت دے ہیں کہ وہ اچھی ہیں مثال کے طور پر جھوٹ ہے امانتداری ہے یا اس کے مقابل میں جو چیزیں ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کسی کو تردد نہیں ہوتا دنیا جب سے قائم ہے انسانیت جب سے اپنے شعور کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ چیزیں وہ بھلائیاں ہیں جن کو آدم سے لے کر آدم محبہ سے لے کر اب تک انسان جانتا ہے عدل کو قائم کیا جائے انصاف کو قائم کیا جائے لوگوں کے ساتھ انصاف کے معاملات کیا جائے انسان دیانت کو اختیار کرے امانت کو اختیار کرے سچائی کو اختیار کرے تو یہ فرمایا کہ جس طرح تم صفائی کے معاملے میں حساس رہو گے بلکل اسی طریقے سے ان چیزوں کے لیے بھی سوسائیٹی میں تلقین کا نصیحت کا اور ان کے فروغ کا اعتبام کرو گے اور ریاست کی سطح پر بھی کرو گے دوسرا لفظ جو استعمال کیے وہ بنکر ہے یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی رہی ہیں ملاوٹ کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے ظلم کے معاملے بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے استحصال کے معاملے بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے تو دنیا کے اندر جو مسلمہ برائیاں ہیں جن کے بارے میں کسی مذہبی تفریق کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کو ابلاغ کر سکتے ہیں کمینیکیٹ کر سکتے ہیں ان کو منکر کے لفظ سے تعبیر کیا اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کہیں اقتدار حاصل ہو تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بے پرواہ اور بے حث نہیں ہو سکتے ان کے نظم اجتماعی کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اور ان برائیوں کو سسائیٹی کے اندر سے ختم کرنے کے لیے تلقین کا اور نصیت کا اور جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اقتدار اور اختیار کو استعمال کر کے کسی چیز کو روکا جائے اس کا احتمام کرے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ملاوٹ کرے اور عرباب اقتدار خاموش رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظلم کرے اور عرباب اقتدار خاموش رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور عرباب اقتدار خاموش رہے یہ جو آپ کا پولیس کا محکمہ ہے یہ درحقیقت اسی سے وجود میں آیا ظاہر ہے کہ سٹیٹ کا پورا نظم اس سے چل رہا ہوتا ہے اسلام نے اس محکمے کو یہ نام دیا کہ اصل میں اگر یہ کسی اسلامی ریاست میں اور اسلامی معاشرے میں وجود پذیر ہوگا تو یہ حصل میں عمر بالمعروف اور نحیر المنکر کا محکمہ ہوگا اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مابین اچھائی کو فروغ دینے کا محکمہ بنے اور برائی کے خاتمے کا محکمہ بنے اور برائی کونسی وہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ برائی ہے اور برائی کونسی وہ جس کے بارے میں انسان کا ضمیر عالمی طور پر شادت دیتا ہے کہ وہ اچھائی ہے یہ چیزیں ہیں جن کو تین بنیادی ہدایات کی صورت میں قرآن مجید نے عرباب اقتدار کی ذمہ داری قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر وہ یہ تین کام انجام دیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے جو اجتماعی نظم وجود میں آئے گا وہ اصل میں دینی نظم بھی ہوگا وہ اخلاقی لحاظ سے بھی ایک برتر نظم ہوگا اور وہ اجتماع اور فرد کے باہمی تعلق کے بارے میں بھی بلکل صحیح مقام پر کھڑا ہوگا یہ ہدایات ہیں جو عرباب اقتدار کو دی گئی ہیں اصل میں یہ جو نہین المنکر ہے یعنی برائی کو سوسائیٹی میں سے ختم کرنے کی کوشش کرنا اسی کے پھر دو دوسرے اجزاء ہیں اور وہ دونوں دوسرے اجزاء جو ہیں ان کو شریعت کا اصل حکم بنا دیا گیا ہے ایک یہ چیز کہ کسی برائی میں وہ برائی ہے جن کے بارے میں نے آپ سیلس کیا کہ انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے ایک ایسی سطح آ جاتی ہے کہ جہاں وہ برائی سے آگے بڑھ کر جرم بن جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ جب وہ جرم بنتی ہے تو اس کے خلاف آپ کو ایک روائی کا اختیار ہوتا ہے یہ بھی دنیا کا ایک مسلمہ ہے تو قرآن مجید نے پانچ بڑے جرائم کو لے کر ان کے لیے انتہائی سزائیں خود بیان کر دی ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تلقین کرو نصیحت کرو اور اس کے لیے قانون سازی بھی کرو لیکن یہ پانچ بڑے جرائم ایسے ہیں کہ جن جرائم کے بارے میں فیصلہ کرنے میں چونکہ اقل انسانی غلطی کھا سکتی تھی تو ان کی انتہائی سزائیں خود بیان کر دی ہیں یعنی جب جرم آخری درجہ میں ہو جائے اور مجرم کسی ریائت کا مستق نہ ہو تو پھر فرمایا کہ وہ سزائیں دے دی جائے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اسی طریقے سے اسی پر مبنی کر کے مسلمان معاشرے کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ یہ تو حکومت کے اندر کا باملہ ہے دنیا میں کسی جگہ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے پرسیکوشن ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا باملہ کیا جاتا ہے جس کو عدوان اور تعدی کہا جا سکے تو یہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اندر اس کا کلا کما کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اقدام کرو بلکل اسی طرح اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھی اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم کو اقدام کرنا چاہیے وہی چیز ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے عدوان کے خاتمے کے لیے زیادتی کے خاتمے کے لیے عرباب اقتدار کی مسلمانوں کے عرباب اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حساس رہیں اور اپنے آپ کو اتنا تیار رکھیں کہ اگر دنیا میں کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کا کلا کما کر سکے جس طرح پولیس کے محکمے کا اصلی مقصود یہ ہے کہ ممر بالمعروف اور نیل المنکر کا محکمہ بنے اسی طرح فوج کے محکمہ اصلی مقصود بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم کا ارتقاط کوئی قوم کرتی ہے اس کو صدا دینے کی پوزیشن میں ہو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے میں نے مخصر وقت میں آپ کے سامنے دونوں مطالبات رکھ دیئے ہیں یعنی ہر سطح کے عرباب اقتدار کے لیے سورہ نسا میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ لوگو اللہ تمہیں اس بات کی نصیت کرتا ہے کہ تم ہر حال میں امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور یہ سمجھ کر اس عدایت پر عمل کرو کہ تمہارا پروردگار دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور اگر تمہارا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے اس معاشرے میں عرباب اقتدار تم ہی ہو سارا نظم تمہارے ہاتھ میں ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان تین باتوں کا احتبام کرو